ہیلو چلڈرن آج کے لیکچر میں ہم گیسیز کے بارے میں سٹڈیز کریں گے گیسوں میں کیا ہوتا ہے پارٹیکلز جو ہاں وہ ایک دوسرے سے کافی دوری پر ہوتے ہیں ایج کمپیرڈ ٹو سولیڈس اینڈ لیکویڈس جو سپیس یا ڈسٹینس ہوتی ہے گیس کے پارٹیکلز میں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو فورس آف اٹریکشن ہوتا ہے پارٹیکلز کے بیچ میں گیس کے وہ نا کے برابر ہوتا ہے تو پارٹیکلز جو ہیں گیس کے وہ فری ہوتے ہیں کسی بھی ڈائریکشن میں موگ کرنے کے لیے پوجیشن جو ہوتی ہے گیس کے پارٹیکل کی اور جو سپیس ہے ان کے بیچ میں وہ فکس نہیں ہوتا گیسوں کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ میکسیمم مومنٹ شو کرتے ہیں یعنی کہ ان کے پاس سب سے زیادہ گتی جورجہ ہوتی ہے کائنیٹک انرجی ہوتی ہے یہی کارن ہے کہ گیسوں کے جو پارٹیکلز ہیں وہ سب سے زیادہ ڈس آڈر ارینجمنٹ شو کرتے ہیں یعنی کہ ان کی کوئی پرفیکٹ آرینجمنٹ پیٹرن نہیں ہوتا آئی کائنیٹک انرجی کے کارن اور نہ کے برابر آکرشنبل ہے فورس آف اٹریکشن ہے ہی نہیں اس وجہ سے جو پارٹیکل ہیں گیس کے وہ سب ہی ڈائریکشنز میں ہائی سپیڈ سے مو کرتے ہیں جب یہ فاشٹ موونگ گیس کے پارٹیکل کنٹینر کی دیواروں سے ٹکراتے ہیں تو وہ ایک پریشر ایکزرٹ کرتے ہیں جس کو گیس پریشر کا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب گیس جو ہے وہ پریشر لگاتی ہے برطن کی دیواروں پر جو پریشر گیس لگاتی ہے وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ جو تیز گتی سے چلنے والے کن ہوتے ہیں ان کے بیچ میں اور برطن کی دیواروں کے بیچ میں کولیزن ہوتے ہیں ٹکرا ہوتے ہیں جب گیس کو کسی خالی برطن میں رکھا جاتا ہے تو یہ بہت جلدی پورے برطن میں پھیل جاتی ہے اور اس کو پورے طریقے سے بھر دیتی ہے یدی گیس کو گرم کر دیا جائے تو گیس کے پارٹیکل بہت تیجی سے اور زیادہ تیجی سے مو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اب ہم کیا ایکسپلین کریں گے گیسوں کی پروپرٹی گیس does not have a fixed shape گیس کی آکرتی نشطہ نہیں ہوتی کیوں کیونکہ جو پوزیشن ہے اس کے پارٹیکل کی وہ fix نہیں ہے دوسری بات گیس کا fix volume نہیں ہوتا کیونکہ جو space ہے اس کے پارٹیکل کے بیچ میں وہ fix نہیں ہے اب کہتا ہے جو پارٹیکل ہے گیس کے وہ free ہوتے ہیں to move anywhere کہیں بھی گتی کرنے کے لئے تو کیا ہوتا ہے it takes the shape and volume of its container یہ اسی برتن کی آکرتی اور اس کا volume لے لیتی ہے گیس can be compressed easily گیس کو آسانی سے سمپیڈت کیا جا سکتا ہے دبایا جا سکتا ہے کیوں کیونکہ اس کے پارٹیکل ایک دوسرے سے کافی دور ہوتے ہیں اور ان کے بیچ میں بہت زیادہ space ہوتا ہے جس کی وجہ سے compression کو مطلب ان کو سمپیڈت کر سکتے ہیں گیس کی density کم ہوتی ہے کیونکہ اس کے پارٹیکل ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہیں گیس جو ہے وہ container کو completely fill کر دیتی ہے بھر دیتی ہے کارن اس کے اندر آئی kinetic energy ہے negligible force of attraction ہے تو گیسوں کے جو پارٹیکل ہے وہ آئی speed سے move کرتے رہتے ہیں سب ہی direction میں اس لئے container کو پورے طریقے سے بھر دیتی ہیں گیس آسانی سے flow کرتی ہے کارن پارٹیکل جو ہیں ان کی moment free ہوتی ہے وہ completely moment کر سکتے ہیں کہیں بھی ادھر سے ادھر اب ہم کیا شو کریں گے گیسوں کی نہ تو fix shape اور نہ fix سے volume ہوتا air جو ہے وہ ایک گیس ہے تو air کو ہم اس experiment میں use کریں گے ہم دو balloon لیں گے الگ الگ shape اور size کے پھر کیا کروگے برابر ماترہ میں air ڈال دو دونوں balloon کے اندر آپ کیا دیکھوگے air جو ہے وہ balloon کی shape لے لیتی ہے جس کے اندر اس کو بھرا گیا ہے figure آپ 25A میں دیکھوگے یہ 25A ہے round balloon ہے یہ 25B ہے یہ کیا ہے long balloon ہے تو کہتا ہے جو balloon round shape شو کرتا ہے تو air جو ہے وہ round shape لے لیتی ہے balloon کے اندر 25B میں balloon کی long shape ہے تو air جو ہے وہ long shape لے لیتی ہے balloon کی اس سے کیا پتا چلتا ہے air کی خود کی کوئے fix shape نہیں ہے یہ اسی container کی shape لے لیتی یہاں پہ container balloon کو represent کیا گیا ہے جس کے اندر اس کو بھرا جاتا ہے جنرل بات کروں تو یہ کہوں گا gas کی کوئے fix shape نہیں ہے یہ container کی shape لے لیتی ہے اب کہتا ہے اگر ہم round balloon کو اور long balloon کو دیکھتے ہیں جو ڈائیگرام میں دکھائے گئے ہیں تو ہم کیا find out کرتے ہیں they have different volume volume دونوں کا الگ الگ ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے جو air ہے دونوں balloon کے اندر اس کا volume الگ الگ ہے تو اس سے ہم کیا conclude کرتے ہیں یہ conclude کرتے ہیں کہ volume جو hair کا وہ fix نہیں ہے یہ container کا volume لے لیتی ہے پھر سے بتا رہا ہے container یہاں پہ balloon کو کہتا ہے تو جنرل ہم یہ کہہ سکتے ہیں gasوں کا کوئے fix volume نہیں ہوتا یہ container کا ہی volume شو کرتی ہیں next lecture میں بٹا ہم یہ discuss کریں گے کہ solids اور liquid کو compress نہیں کیا جا سکتا but gasوں کو compress کیا جاتا ہے ایسا کیوں اور کیسے ہوتا ہے یہ ہم next lecture میں discuss کریں گے till then thank you have a nice day